گولیاں چلا رہے ہیں ان کے دفاع میں اگر پتھر لے کے لوگ کھڑے ہیں تو آپ پتھر مارنے والوں کو یا پتھر سے اپنا دفاع کرنے والوں کو ڈیفنس کرنے والوں کو اٹھا کر جیل میں بند کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا یا اس کی حملے کی کوئیوجنہ بنائی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی ان کے گھر کو جلایا ان کو گولیوں سے مارا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کو کوئی پگڑا نہیں جا رہا ہے کہ صاحب جو لوگ دنگائی ہیں ان کو پہلے آپ گرفتار کیجئے کپل مشرہ کے خلاف افائی آر کرنے کے لیے پوریس تیار نہیں ہے نورٹیس ڈیلی میں تئیس سوروری سے اٹھائیس سوروری تک جو ننگا ناچ ہوتا رہا ہے اس کے خلاف اپنی آواز اٹھائی جائے اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کے خلاف کاروائی کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے دیکھیں جن لوگوں نے بھی نورٹیس کے علاقوں کا دورہ کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ ان آرگنائز یا سپونٹینیس فساد یا آپ کہیے کہ جونسائیڈ نہیں تھا بلکہ یہ آرگنائز اور پلانٹ تھا اور اس کی تیاری اس طرح کی گئی تھی کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ جب امریکہ کے راشپتی دونال ٹرم بھارت کا دورہ کر رہے تھے اور خاص طور سے دیش کی راجدانی موجود تھے اس وقت کو کیوں چھنا گیا ایک بڑے دیش کا راشپتی یہاں موجود تھا اس کے سواگت کی تیاریاں چل رہی تھی راشپتی بہن میں اس کا سواگت کا پروگرام ہو رہا تھا اس خاص وقت کو یہاں پہ اس بات کے لیے کیوں منتقب کیا گیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک پلانٹ طریقہ تھا لوگوں کا یہ خیال تھا جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ میڈیا بھی پرنٹ ہو یا الیکٹرونک ہو اور پورے دیش کے لوگوں کی توجہ نگاہ جو ہے وہ ڈونال ٹرم کے دورے پر ہوگی اور یہ موقع اچھا ہے کہ اس وقت ہم یہ کاروائی کر سکتے ہیں یہ کاروائی کیوں کی گئی یہ بات بھی سمجھنے چاہیے ہم یہ کاروائی اس لئے کی گئی کہ اس دیش کے ناغریکوں نے جو کسی بھی راجتک یعنی دیش کے اندر کسی بھی ڈیموکرٹک کنٹری کے اندر اپنی بات کو اپنے ڈیسنٹ کو اور جو بھی ہماری مخالفت کی وجہ ہے اس کو ثابت کرنے اس کو پیش کرنے کا جو طریقہ ہے ڈیموکرٹک طریقہ وہ طریقہ پورے دیش میں جاری تھا شاہین باغ صرف شاہین باغ میں نہیں بنا ہوا تھا بلکہ دیش کے ایک سو پچاس مقامات پہ شاہین باغ بنا ہوا تھا خود جس علاقے میں یہ دنگا ہوا ہے وہاں پہ پانچ مقامات پہ اس طرح کے شاہین باغ بنے ہوئے تھے تو یہ میسیج دینا تھا پیش نظر کہ یہ جو ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں پورے دیش کے اندر جنتہ کے اندر جاورتی آ رہی تھی اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کے سپورٹ میں کھڑا ہو رہا تھا اور یہ جو سی اے کا قانون ہے یا ان ار پی کا جو قانون ہے اس کا جو سمیدھانک طریقے سے اس کو لایا گیا ہے یہ بازیں بھی ایکسپوز ہو رہی تھی تو یہ حکومت نے پہلے تو پوری کوشش کی مختلف طریقوں سے جامع ملیہ پہ حملہ کیا گیا شاہین باغ میں بھی گولی مارنے والے لوگ بھیجے گئے پورا دلی کا جو الیکشن ہوا وہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی بھاشا یہاں استعمال کی گئی دیش کے غداروں کو گولی مارو اس طرح کی لینگویج یہاں استعمال کی گئی لیکن جب دلی کی جنتہ نے بھی بی جے پی اور اس کے پورے پرگنڈے کو ڈیفیٹ دے دیا اور یہاں پہ بری طرح ان کے شکست ہوئی اور ایک میسیج کھلیر کٹ چلا گیا چھار کھنڈ کے بعد دلی سے بھی کہ دلی کی جنتہ نے یہ جو سی اے ان پی آر اور ان آر سی ہے اس کے اوپر ریفرنڈم دے دیا ہے یہ ریفرنڈم تھا جو دلی کے الیکشن کا ریزلٹ تھا وہ صرف ایک سمپل الیکشن کا ریزلٹ نہیں تھا بلکہ خود بی جے پی نے بھی پورا الیکشن سی اے ان آر سی اور ان پی آر پر لڑا تھا شاہین باق پر لڑا تھا امیش شاہ صاحب کی جو تقریریں ہیں یہاں پر جو باشن ہیں ان کو آپ دیکھئے ان میں کس کس بات پر کوئی سی بھی کانسٹیسی میں اگر بات ہو رہی تھی تو شاہین باق کی بات ہو رہی تھی تو دلی کے جنتہ نے اگر بی جے پی کو نگار دیا تو اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ انہوں نے سی اے ان آر سی اور ان پی آر کو نگار دیا ہے تو یہ جو پورے دیش کے اندر اور خود خاصتوں سے دیش کی راددانی میں یہ جو پروٹسٹ ہو رہے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کسی بھی طریقے سے یہ پروٹسٹ کرنے والے لوگ پیچھے نہیں اٹ رہے ہیں اور اس کے اندر صرف یوت نہیں ہے بلکہ بڑی پیوانے پر ہماری مہیلائیں اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ جو جاگتہ آ رہی تھی اور پھر یہ بات یہ دکھانے کی ایک کوشش کی گئی تھی سب سے یہ کا قانون لائے گیا تھا اس میں بھی یہ کوشش کی گئی تھی اس پارٹی نے کہ یہاں پہ اس نے ایک سمودائے کو یعنی مسلمانوں کو اس سے باہر کر کے یہ کوشش کی تھی کہ یہ باقی سمودائے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے سکھ ہے، عیسائی ہے، دلت ہے، عدیباسی ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ اس مجھتے تھے کسی ہیں کہ اس قانون کی حمایت میں یہ سب لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور مسلمان الگ تھلگ ہو جائیں گے لیکن جب یہ سیحین باق پہ اور دوسرے جگہوں پر بڑے پیمانے پہ ہمارے دوسرے بھائی سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت ہیں، عدیباسی ہیں یہ بڑے پیمانے پہ آنے لگے اور اس کے خلاف بات کرنے لگے وہ دھرنے میں شامل ہونے لگے تو انہوں نے لگا کہ یہ مدہ تو پڑ گیا ہمارا ہم دیش کے اندر یہ بیواجن کرنا چاہتے تھے وہ کر نہیں سکے اور جو ہم پولرائزیشن کرنا چاہتے تھے ہندو کمیونٹی کا وہ ہم کر نہیں سکے تو پھر انہوں نے دوسرے راستے اختیار کیے ان دھرنوں کو ختم کرنے کے لیے اس میں بھی وفل ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ آخری حربہ استعمال کیا جو دلی کا دنگا تھا میں اس کو دنگا نہیں مانتا ہوں میں اسے جنرسائیڈ مانتا ہوں یک طرفہ طور پر یہ کیا گیا یہ یہ جو تئیس تاریخ مظاہر بات ہے کہ دھوئی جنتہ دلی کی جنتہ دیکھ رہی ہے سوشل میڈیا کے در موجود ہے کپل شرما کا بھاشن ہو رہا ہے اور کپل شرما پولس کو چتاونی دے رہا ہے اگر آپ نے یہ شاہین باق کے طرز کے جو مظاہریں ہیں ان کو اٹھایا نہیں تو پھر ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہم دیکھ لینے کے ہی معاملہ تھا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اچھا دوسری بات یہاں پہ بھی یہ بات صاف ہے کہ آپ یہ بات اچھتا جانتے ہیں کہ دلی کی جو پولس ہے وہ ڈائریکٹلی ہومنسٹر کے کنٹرول میں ہے تو دلی کی پولس کا جو رویہ تھا اس میں یا تو وہ خاموش تواشائی بنی ہوئی تھی اور جو پرپریٹر تھے ان کو بوقع دیا جارا تھا آپ جو چاہے کرنا چاہے کریں اور اگر نہیں تو کہیں کہیں وہ دنگائیوں کے ساتھ مل کر بھی یہ کاروائی کر رہی تھی پولس گولی چلا رہی تھی پولس پتھر مار رہی تھی پولس گھروں کو لوٹ رہی تھی اس سب کے ویڈیو یہاں موجود ہیں تو دلی کی پولس ایک باہر کے یعنی دیش کے راشپتی کی موجودگی میں دلی جلتی رہی تین دن تک کے اور کوئی کاروائی نہیں ہوئی یہ ممکن ہی نہیں ہے بغیر ہومنسٹر کے گرین سگنل کے ہمارا مانا یہ ہے کہ دلی میں جو کچھ ہوا پچاس سے زیادہ لوگ مارے گئے پچاس قطعہ فیگر آ رہا ہے لیکن ہمارا خیال ہے کہ سو کے قریب لوگ مارے گئے اور بڑے پیمانے پر کلونوں کی مالیت کی دکانیں گھر جلائے گئے آپ جا کر دیکھیں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلکل جس طرح جس طرح گجرات میں کیا گیا تھا کونسی دکان ہے مسلمانوں کی کونسے کاروبار ہے مسلمانوں کی ان کو چنہت کر کے وہی چیزیں جلائی گئی ہیں چھوٹے چھوٹے ٹھیلے پہ کرنے والے کاروباری ان کو بھی ختم کیا گیا تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ پورا وہی سسٹم استیار کیا گیا ہے جو گجرات میں کیا گیا تھا اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس طرح سے ہم ان کی آواز کو بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہ دھرنے مظاہرے جلوس جو پورے دیش میں چل رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ دیکھئے یقیناً اس میں کوئی شکل نہیں کہ نقصان ہوا ہے جانی نقصان ہوا ہے مالی نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی آسانی سے ممکن نہیں ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ یہ یہ بات ثابت ہونی چاہیے کہ اس کاروائی کے اندر اس جنوسائٹ کے اندر اس پوگام کے اندر اس یک طرفہ کاروائی کے اندر جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور یہ سامنے نہیں آسکتے اگر پولیس انکوری کرے گی پولیس کی جو آدمی جنگے میں شامل ہو جو لوگوں کو مار رہا ہو اسی سے آپ کہیں کہ اپنے خلاف انکوری کو نہیں یہ پاسیبل نہیں ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اس پر اس آئیٹی بننی چاہیے لیکن وہ ہائی کورٹ کے سٹنگ جٹ کی ادھشتہ کے اندر وہ بننی چاہیے اور اس کے اندر سویل سوسائیٹی کے لوگ ہونے چاہیے پولیس کے لوگ نہیں ہونے چاہیے آئی بی کے لوگ نہیں ہونے چاہیے ہمارا ان کو پر کوئی اعتماد نہیں کوئی بھرسہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی دیکھا جانا چاہیے اگر آپ کے پاس سی سی ٹی کیمرے ہیں جس طرح گوکولپوری کا جو مارکٹ جلائے گیا دو سو دکانے ختم ہو گئی ہیں اور مسجد بھی جلا دی گئی ہیں سترہ مقامات کے مسجدے جلائے گئی ہیں تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں سی سی ٹی کیمرے کے اندر وہ بھی چیزیں نامزد ہیں وہ بھی چیزیں موجود ہیں تو جو امپارشل انکواری ہو وہ یہ دیکھیں کہ پولیس کا رول کیا ہے دنگائیوں کا رول کیا ہے اور اس کے بلاہ کاروائی ہونی چاہیے ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج پولیس سی سی ٹی کیمروں کو دیکھ کر اٹھا رہی ہے لیکن کن لوگ اٹھا رہی ہے جو لوگ اپنا دفاع کے اندر جب سامنے سے بھیڑ آ رہی ہے جب سامنے سے لوگ لاتھی بللم لے کر آ رہے ہیں جب گولیاں چلا رہے ہیں ان کے دفاع میں اگر پتھر لے کے لوگ کھڑے ہیں تو آپ پتھر مارنے والوں کو یا پتھر سے اپنا دفاع کرنے والوں کو ڈیفنس کرنے والوں کو اٹھا کر جیل میں بند کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے ان پر حملہ کیا یا اس کی حملے کی کوئیوجنہ بنائی ان پر حملہ کرنے کوشش کی ان کے گھر کو جلایا ان کو گولیوں سے مارا ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے ان کو کوئی پگڑا نہیں جا رہا ہے تو یہ بلکل غلط ہے اصابیدانک ہے پارشلٹی ہے اس کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ صاحب جو لوگ دنگائی ہیں ان کو پہلے آپ گرفتار کیجئے کپل مشرہ کے خلاف افائی آر کرنے کے لئے پوریس تیار نہیں ہے آپ ادھا ادھر کے لوگوں کو پگڑ رہے ہیں لیکن جو اصل کلپرٹ ہے اصل دوشی ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو ایسائیٹی گھٹت کی جائے اور دوسرا مطالبہ میں اس مطالبے کی یعنی یہ ڈیمانڈ جو سلیمان صاحب نے کی ہے اس کی ہنڈرڈ پرسن اس کے حمایت کرتا ہوں کہ نیتک طور پر بھی اور ویسے بھی اس لئے کہ یہ ریسپانسویلٹی دلی کے یعنی ملک کے ہومنسٹر کی ہے اور ان کے انڈر میں پولیس موجود ہے تین دن تک دنگا ہوتا رہا تین دن تک لوگ مارتے رہے لوگ قتل ہوتے رہے دکانیں جلائی جاتی رہیں گھر جلائی جاتے رہے مسجدیں جلائی جاتی رہیں اور آپ چین کی بانسری بجاتے رہیں تو میرے خیال سے سب سے پہلا ڈیمانڈ یہی ہونی چاہیے ہومنسٹر کو فل فور ریزائن کرنا چاہیے ہومنسٹر کو کوئی عدی کار نہیں ہے وہ ہومنسٹر میں رہنے کا اگر آپ یہ نہ مانیں کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے یا ان کی کوئی کوشش نہیں تھی اس کے باوجود بھی دلی میں اگر تین دن تک دنگا ہوتا رہا راجدھانی میں ملکی اور اگر یہاں کی پولیس روکنے میں ناکام رہی ہے تو اس کی پوری نیتک ذمہ داری ہومنسٹر پر آتی ہے ہومنسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے اپنے طور پر ہی لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کل پارلمنٹ میں جواب دیتے وقت وہ ادھا ادھا کی بات کر رہے ہیں ناکپور میں ایک تقریر ہوئی تھی سترہ تاریخ و عمر خالد کی اس تقریر سے یہاں دنگے بھڑکے ہیں جن لوگوں نے تیس تاریخ کو وہاں پہ دنگے کرانی کی یوجنہ بھرائیں وہاں بھاشن دیئے بھاشن میں صاف طور پہ کہا گا اگر پولیس نہیں کرے گی تو ہم کر لیں گے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور پھر ہومنسٹر صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی پرشنسہ کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے اس نے یہاں پہ دنگوں کو رکا ہے یعنی آپ پولیس کی پرشنسہ یہ کر رہے ہیں کہ اچھے طریقے سے دنگا بھڑکا ہے آپ نے اچھے طریقے سے لوگوں کو مارا اچھے طریقے سے لوٹا اس لئے ہم آپ کی پرشنسہ کرتے ہیں یہ طریقہ جو ہے لائن آرڈر کے مشنری کے اندر اس طرح کی اراجتتہ پھیلانے کی جو کوشش ہے یہ دیش کے حط میں نہیں ہے دیش کو بہت بھاری نقصان ہوگا آج اگر ایک پٹیولر سمودائے کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ دوسروں کے ساتھ بھی کل ہوگا جس لئے کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ وہ کسی کے کسی کے حط میں کام نہیں کر رہے ہیں وہ صرف اپنے حط میں کام کر رہے ہیں تو یہ دوسرا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہوم منسٹر کو فل فور ریزائن کر دینا چاہیے انہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے کوئی نیتک ادھیکار نہیں ہے کہ وہ ہوم منسٹر کے طور پر براج مان رہے ہیں تیسری بات مجھے کہنی ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے ہیں ہماری سرکار نے جو دو پولیس کے کروی مارے گئے ہیں ہمیں افسوس ہیں ان کے مارے جانے پر لیکن یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کس نے مارا ان کو اس لئے کہ یہ کہہ دینا کہ کسی اور نے مارا ہے یہ وادسہ ہی نہیں ہے ہمارا ماننا یہ ہے کہ جن لوگ نے دنگا کیا ہے دنگا کرایا ہے انہی لوگوں کے گولیوں سے یہ لوگ مارے گئے ہیں لیکن ٹھیک ہے اگر پولیس کے جو کروی مارے گئے ہیں مرکزی سرکار نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کروڑ روپیہ ان کو دیں گے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے بے گناہ لوگ اس میں مارے گئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہیں کوئی قصور نہیں ہے ان کا جو لوگ مارے گئے ہیں پچاس سے زیادہ لوگ ان سب کا کمپنزیشن اسی تعداد میں جو فکس کیا گیا ہے ایک کروڑ روپیہ وہی کمپنزیشن ان سب لوگوں کو دیا جانا چاہیے جو اس میں مارے گئے ہیں جن کی اب تک کے شناکت ہو گئی ہیں ان سب لوگوں کو ایک کروڑ پیہ دیا جانا چاہیے اسی طرح سے میرا ماننا یہ ہے کہ جتنے مکان ٹوٹے گئے ہیں جتنی مسجدیں تباہ ہوئی ہیں ان سب کی ذمہ داری بھی سینٹرل گورنمنٹ کو لینی چاہیے اور ان سب کو کھڑا کر کے دینا چاہیے یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے کسی بھی طرح کے دنگوں کے اندر ہوتی ہے لیکن جب آپ خود دنگیں بڑکا رہے ہیں تو یہ ریسپانسویٹی بھی آپ کو لینی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ کہنے میں بھی افسوس ہوتا ہے کہ دلی کی جو سرکار ہے ام آدمی پارٹی کے سرکار وہ سرکار الیکشن کے زمانے میں خاموش رہی اس مسئلے پر بولی نہیں لیکن الیکشن کے بعد بھی جس طرح وہ سینٹرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر بات کر رہی ہے یہ انتہائی افسوسناک بات ہے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس سرکار نے جس طرح الیکشن لڑا تھا اور جس طرح وہ اس سے پہلے کے باقی معاملات میں بات کرتی رہی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس معاملے میں جو لوگ دوشی ہیں ان پر انگلی اٹھائے بات کریں صاف صاف پر کہ یہ جو کچھ ہوا ہے دلی کے اندر اس میں دلی کی پولس دلی کا پرشاسن پرشاسن سورا جو سینٹرل گورنمنٹ کے اندر میں آتا ہے اور ہومنسٹری براہ راز ذمہ دار ہیں یہ بات یہاں کے مکہ منطری کو کہنی چاہیے یہاں کے مکہ منطری کو ان علاقوں میں جانا چاہیے جہاں لوگ مارے گئے ہیں ان سے سہانبھتی کرنی چاہیے اور ٹھیک ہے انہوں نے کچھ کمپنزیشن اناؤنس کیا ہے لیکن ہمارا مطالبہ تو سینٹرل گورنمنٹ سے ہے کہ وہ کمپنزیشن اناؤنس کرے لیکن صرف کمپنزیشن اناؤنس کرنا نہیں ہے دلی چیف منسٹر کو جو چیف منسٹر ہے اس دلی کے انہیں پوری طرح چنہید کرنا چاہیے کہ کون لوگ ریسپانسیبل ہے دلی کے دنگے کروانے کے لیے اور کون لوگ ہیں جن کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرف ہمارا دیش جا رہا ہے اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ ایک سمودائے کا مسئلہ نہیں ہے یہ سب کے ساتھ یہی ہوگا آج جو دیش کے اصل سوال ہیں اصل مدے ہیں ان سب کو پیچھے ڈال دیا گیا ہے دیش کی ارتفرصہ بلکل چوپٹ ہو گئی ہے روزگار کے اثر ختم ہو گئے ہیں اور مہیلاؤں پر اتیچار بڑھتا جا رہا ہے لیکن آج یہ سوالات دیش کے سامنے نہیں ہیں اس لیے کہ اس سے بڑے بڑے مدے کھڑے کر دیا جاتے ہیں تاکہ اس کے اوپر میں کوئی آواز اٹھا نہ سکے ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ دیش کا جو میڈیا ہے اس کی ریسپانسیوٹی یہ بنتی ہے کہ یہ سب چیزوں میں وہ جنتا کے ساتھ کھڑا ہو لیکن آج وہ پرشاسن کے ساتھ حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے اپنی نصفقتہ کھو دیئے پوری طرح سے تو ہمیں بھی افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیش کے اندر اس کے ساتھ مل کر اس شریعت میں وہ برابر کر شریک ہے تو ہمیں افسوس ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو لوگ آج بیٹھے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہیں اور ایسے لوگ دیکھیں ایک پانچ سال ہو گئے اب یہ پانچ سال میرے خیال سے یہ آخری پانچ سال ہے اس کے بعد یہ ایسے دنگائی قسم کی ذہنیت کے لوگ دیش کا پرشاسن چلانے میں تو ایسے لوگ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دیش کی گدی پہ براج مان ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو بھی یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ یہ آج جو لوگ بیٹھے ہیں یہ کل نہیں ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو کل پھر آپ کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا میں انہی شبدوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں شکریہ